بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی ٹیسٹی اور بہت زیادہ سوفٹ سیمولینہ کیک مطلب کہ سوجی کا کیک بنائیں گے روا کیک جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تیس میں تو یہ بہت ہی لا جواب بنتا ہے اور موہ میں جا کے بلکل گل جاتا ہے اتنا زیادہ سوفٹ اور یمی ہوتا ہے آپ ایک بار اسے بنائیں گے چائے پہ شام کی چائے پہ تو اسے بار بار برانا پسند کریں گے تو یہ ٹی ٹائم روا کیک ہے آپ اسے کسی بھی اس پہ بنا سکتے ہیں کبھی بھی آپ کے گھر مہمان آنے والے ہو تو آپ اس کے کو ضرور ٹرائے کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے کو بنانا ہے اس کے کو بنانے کیلئے ہم ایک بلینڈنگ جار لیں گے اس میں ہم نے آدھا کپ سوجی لینا ہے روا تو آپ باریک یا موٹی جو بھی سوجی لے اس میں چل جائے گا کیونکہ ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہے اور آدھا کپ نورمل شکر لینا ہے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادھا دنڈا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون بائی فور کپ آئل ہے کوئی سا بھی تیل لینا ہے جو کہ تیز اسمیل والا نہ ہو بس سرسو وغیرہ کا تیل استعمال نہیں کرنا ہے کوئی سا بھی ریفائنڈ آئل استعمال کرے اور آدھا ون بائی فور کپ ہی دودھ ہے اور دودھ بھی روم ٹیمپریچر کا ہے وائل کر کے ٹھنڈا کیا ہوا اور پھر ہم اسے جب تک بلینڈ کریں گے جب تک اس کا بلکل سمودھ سا پیسٹ نہیں بن جاتا پھر ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور پھر اسے کور کر کے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم دیکھیں گے یہ کی سوجی بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو ہم اس پہ ایک چھننی لگائیں گے تو یہ دیکھئے چھننی لگا کے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون تھرٹ کپ میدہ ساری چیز ہم نے میجر کر کے لینا ہے جب ہی کیک بلکل پرفیکٹ بھی ون ٹی سپون ہے بیکنگ پاوڈر اور ون بائی فور ٹی سپون ہے بیکنگ سوڈا ساری چیز کو ہم اچھے سے چھان لیں گے اور یہ دیکھئے بیٹر بلکل اچھے سے ہمارا بن کر تیار ہے اس میں ہم تھوڑا سا ایٹ کریں گے آدھر ٹی سپون کے برابر وینیلہ ایسنس یہ دیکھئے وینیلہ ایسنس ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو ایٹ کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے مکس کریں گے جب تک کہ ایسنس اس میں اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا اور یہ سب کچھ جب اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پر ہم لیں گے چھ انچ کا کیک ٹین تو یہ کیک ٹین میں دیکھئے بینا بٹر پیپر کے بھی میں اسے بنا کر بتاؤں گی اگر آپ بٹر پیپر لگانا چاہے ہیں تو لگا لیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے مطلب کہ بینا بٹر پیپر کے بھی کیک بہت آسانی سے نکل جاتا ہے تو ہم یہاں پر آئل لگائیں گے اور اس میں تھوڑا سا سوکھا میدہ دسٹ کریں گے اور پھر اسے سب طرف اچھے سے پھیلا لیں گے میدے کو اور جو ایکسٹرا میدہ ہے اسے ہٹا لیں گے اس میں نہیں رہنے دیں گے اور اس کو ہٹا لیں گے یہ دیکھیں میدے کی اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے پھر اس میں سارا بیٹر ٹرانسفر کر دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کشمش آپ چاہے تو ٹوٹی فروٹی یا پھر کاجو بادام جس سے بھی گانش کرنا چاہے گانش کر سکتے ہیں پھر یہاں پر ہم ایک پین کو گرم کریں گے میڈیوم فلیم پہ پانس سے دس منٹ کے لیے پری ہٹ کر لینا ہے پین کو اور پھر اس میں ہم اپنا کیک تین رکھیں گے اور اسے کور کر کے اقریبا پچیس منٹ کے لیے کوک کریں گے اور پچیس منٹ بعد ہم نے ایک بار چیک کر لینا ہے اور اگر یہ ٹوٹ پک کلین آئے تو مطلب کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو گئے آپ کا دیکھیں پچیس منٹ ہو چکا ہے تو بلکل سینٹر میں ہم نے ٹوٹ پک کو ڈالنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹ پک بلکل کلین آرہی ہے اس کا مطلب کیک ہمارا اچھے سے بیک ہوا ہے اگر ٹوٹ پک کلین نہ آئے تو اسے دس منٹ کے لیے اور بیک کریں اور پھر یہ کیک کو روم ٹمپریچر پہ آنے دے اس کے بعد ہی ڈی مولڈ کریں نہیں تو کیک ہماری ٹوٹ سکتی ہے تو یہ نائف سے سائٹ کو پہلے ہٹا لینا ہے اور پھر ہم اسے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک پلیٹ رکھیں گے اور اس سے اُلٹا کریں گے تو کیک ہماری بہت ہی آسانی سے باہر آ جائے گی اور یہ بہت ہی زبردست ہی ہماری کیک بن کر قیار ہوتی ہے آپ ایک بار اسے بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں لک اور ٹیکسچر کیسا ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سپونجی ہمارا کیک ہے یہ دیکھیں آپ کو توھنے سے اندازہ ہو رہا ہوا کتنا سوفٹ ہمارا کیک بنا ہے موہ میں جا کے بلکل گھل جا رہا ہے یہ کٹ کتنا زیادہ ٹیسٹی ہے تو امید کرتی ہوں کہ رہوہ کیک کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں ایک اور ریسپی کے ساتھ جب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں تھینکیو اللہ افیر